اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ دو آج ہمارے ساتھ موجود ہے پرو چانسلر الگزالی یونیورسٹی ڈاکٹر زشان صاحب سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ اور مختصر طور پر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اپنا تعریف پیش کرائیں گے ہمارے ناظرین کو عظیف اس میں ابھی از اپرو چانسلر الگزالی یونیورسٹی کر رہا ہوں سے پہلے میں لمز میں آئی بی اے میں کیس بیل میں لیڈنگ پزیشن پر رہ چکا ہوں قیادت کی پزیشن پر رہ چکا ہوں ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی ہیں تو باہر بہت تھی تعلیم کا میعار بھی بہت اچھا تھا میریٹ پر لیکن اس کے باوجود الگزالی یونیورسٹی لانچ کرنے کا کیا ضرور پیش ہے یہ ایک یونی کومبینیشن ہے کہ ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں ایون ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ آپ فقط دنیا کو آئیسولیشن میں اس کو الگ کر کے لیے نہیں چل سکتے آپ جب تک کہ آخرت کی بات نہیں کرتے کائنات کے خالق کی بات نہیں کرتے اس سے تعلق کی بات نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے تو بہت ساری چیزوں میں وہ تشنگی اور ادورپن رہ جاتا ہے تو پکچر کمپلیٹی اس وقت ہوتی ہے جب آپ ان سب چیزوں کو ساتھ رکھیں اور ویسٹ میں مثال کی طور پر ظہر ہے کہ وہ اللہ کو آخرت کو اللہ کے رسول کو نہیں مانتے علیہ السلام اس کے باوجود وہ سپیچیالٹی کی بات کر رہے ہیں وہ روحانیت کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں ہم ایک واحد دینے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت انسانیت کو کون سا ہی رہنمائی دے سکتا تو ظہر ہے کہ وہ وہی لوگ ہوں گے جو آخری نبی علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے جو ان کے متبعین ہوں گے اور ان کے جو ان کی جو امت کے لوگ ہوں گے ان کے پاس صحیح پیغام ہے تو اس وقت ہمارے پاس بہت کچھ ہے جس سے ہم ایون ویسٹرن سوسائیٹی کو یعنی مغربی معاشرے کو بھی ان کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں وہ چیزیں ہمارے پاس ہیں وہی کے ذریعے سے بہت سری چیزیں عموم سے ایڈوانس ہیں تو اس کے لیے پھر الغزالی یونیورسٹی کے اندر میں جو سیٹ اپ بنایا ہے اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرف جو بالکل جدید ریسرچ ہے اور جو پروفیسرز ہیں ان کو لائے جائے لیکن ساتھ ساتھ جو ہماری ایتھوس ہے یا ہمارا جو کلچر ہے یا جو ہمارا ایک ویلیو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا بیزد ہو وہ قرآن پہ سیرت پہ سنت پہ ہمارے فقہ پہ اور ان چیزوں کو ملا کے لے کے چلا گا تو اس میں ہر چیز اسی طرح سے ڈیفائن ہو اور ہم سمجھتے ہیں اس میں مکمل اللہ تعالی نے کامیابی رکھی ہے ڈاک صاحب آج کے دور میں یونیورسٹیوں کو چند بڑے چیلنجز کیا ہیں اور ان سے آپ کیسے نمٹتے ہیں بڑے بڑے چیلنجز ہیں مثال کے طور پہ اگر سب پاکستانی ایورسٹیز کی بات کریں تو ظاہر ان کو فنڈنگ کے چیلنجز ہیں وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں وہ اچھے پروفیسرز رکھنا چاہتے ہیں لیکن جتنی اس وقت تنخواہیں میڈلی اسٹ میں مل رہی ہیں یا کیانیڈا امریکہ انگلن میں مل رہی ہیں تو بہترین جو دماغ ہوتے ہیں وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ جہاں پر جیسے مرانانمہ شاہ کاشمیری جو ہیں وہ جب دیوبان سے ڈھابیل گئے تو بہت سارے طلابہ بھی ان کے ساتھ چلے گا ہے تو اصل چیز ستادی ہوتا ہے تو ایک تو اسادزہ ہے کہ اچھے اسادزہ میں ہاں ملیں کیونکہ پھر وہ جو یونیورسٹی کرتی ہے وہ بڑی حد تک انہی اسادزہ پر منحصر ہوتا ہے کیونکہ کتنا اچھا کام کر کے دیتے ہیں پھر اور چیلنجز ہیں کہ جو بچے آ رہے ہیں وہ چونکہ ویک ایڈوکیشنل سسٹم سے آ رہے ہیں تو ان کو بعض اسکولنگ کی کمیاں بھی اس میں پوری کی کرنی پڑتی ہیں یونیورسٹی میں آپ کے پھر اسی طرح سے جو خلاقی طور پر چیلنجز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ چونکہ بہت ایکسپوزڈ ہیں سوشل میڈیا سے دوسری ایسی جگہوں سے ہمارے زمانے میں تربیت کے لیے والدین ہوتے تھے بڑے ہوتے تھے اب چونکہ تربیت کوئی بھی کر سکتا ہے سوشل میڈیا پہ اور اس میں پھر ایک ایک اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ نشاوار عدویات اور یہ ڈرگز بہت کامن ہو رہی ہیں سو یہ ساری چیلنجز ہیں جو یونیورسٹی میں آکے وہاں کے ایڈویسٹریٹرز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ کیسے ان کا وہ کیائیٹری بھی بنائیں ان کو سکلز بھی امپارٹ کریں کمپیٹنز بھی پیدا کریں جس سے وہ ایک بہترین یعنی معیشت کا معاشرت کا معاشرے کا بہترین حصہ بن سکے اور خدمت کر سکے ہاں ڈرگز بھالی یونیورسٹی میں پرو چانسلر کے طور پر آپ اپنا کچھ تجربہ شیئر کر دیں کی آپ کے اس سوال سے بھی ملحق ہے کہ ہم لوگ یہاں یہ چیلنجز کیسے میٹ کریں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو سازدہ لیں وہ ایک طرف تو اپنے ڈسیپلن کی ماہرین ہو لیکن ساتھ ساتھ ان کا اللہ سے تعلق ہو اور ساتھ ساتھ وہ ایک خود ایک کریکٹر لے کے ایک مثال بنے اور اپنے اپنے جو طلبہ ہیں ان کو دین دنیا کی بہترین سکلز اور بہترین استعدادیں ان کو ان کو ان کو سکھائیں بھی اور ان کو اس پہ کھڑا بھی کریں اور ان کو ان کی اس کی اسی اعتبار سے تربیت بھی کریں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں جو کچھ چیزیں جو مخصوص ہیں حال غزالی کی کہ ہم نے جو کلاس روم کے اندر کچھ کو ڈسٹنکشنز یا امتیازات رکھے ہوئے ہیں ان امتیاز کے اندر جو ہے مثال کے طور پر ہم رکھنا چاہتے ہیں انڈسٹری سے سٹرانگ لائزن رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے بہت سارے ایم او یو سائن کی انڈسٹری سے کمپیوٹرز سائنس کے ایریا کے اندر بھی بزنس کے ایریا میں بھی اور ہم چاہتے ہیں کہ انڈسٹری اور یونیورسٹی مل کے بچوں کو نہ صرف سکھائیں بلکہ ان کو پریکٹیکل سکل سکھائیں جس کی اپلیکیشن جوب مارکٹ میں فوری طور پر میرا سب سے لاسٹ پریشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے القادر یونیورسٹی کو رن کر رہے تھے تو اس کو چھوڑنے کی کیا وجہ ہے اور الگزالی میں کیا آپ نے کوئی بڑی خوبی دیکھی کہ اس کو چھوڑ گئے یا کوئی اور وجہ ہے القادر قادر یونیورسٹی کا بہت چاہ سیٹ اپ ہو گیا سب کچھ ہو گیا تھے لیکن مظاہر ہے کچھ پولٹسائز بھی ہو گئی کچھ پریشورز بھی تھے ابھی تک میں اس کے کچھ بورٹس ووٹس کا حصہ ہوں لیکن اب وہ وہاں پہ اچھا دوسری چیز ایک اور بھی تھی کہ میں نے جب بات ہوئی تھی خان صاحب سے بات ہوئی تھی وہاں کے بورٹس ہے تو یہی بات ہوئی تھی کہ میں دو سال صرف کروں گا کیونکہ میرے والدین اور بچے سب کراچی میں ہیں تو میں ہفتہ یہاں لگاتا تھا اور ویکنڈز پر واپس جاتا تھا تو وہ بہت عرصے تک سسٹینبل نہیں ہوتا تو ہماری ذہن میں یہ تھی نیت بھی یہ تھی عظم بھی یہ تھا کہ وہ ایکسٹیبلش ہو کے آگے چلی جائے لیکن دوہر ہے کہ وہ پھر پولٹیکل حالات کا شکار ہوگی لیکن ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ڈریمز جو ہیں وہ الغزالی مستی کے اندر پورے ہیں انشاءاللہ سب بہت بہت شکریہ آپ نے آگے یہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ خیال